بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو گولڈ مارکیٹ کا ریڑ جدہ مارکیٹ لے لیں مکہ لے لیں یار مدینہ لے لیں ریاض مارکیٹ لے لیں دمام لے لیں تاہی لے لیں میں نے بیسے سب ہی شہروں کی مارکیٹس کا وزر کیا ہوا ہے بیسے بہترین قسم کی خوبصورت قسم کی جو گولڈ مارکیٹ ہے نا وہ طبوک شہر کی ہے میں نے طبوک بلد میں ہے میں نے طبوک میں تقریباً 6 ماں کام کیا ہے وہ جہاں پر قلعہ بھی ہے میوزیم بھی ہے تو اس کی ویڈیو بھی میں نے لگائی تھی اپنے چینل کے اوپر نہیں وہ پاکستانی ایک یوٹیوبر ہے جی بہت بڑے اس ٹیم میرا چینل نہیں تھا آدل تنویر آپ تمام پردیسی بھائی ان کو باپ ہو بھی جانتے ہیں تو انہوں ان کو میں نے سینڈ کی تھی تو انہوں نے وہ میری ویڈیو لگائی تھی اپنے چینل کے اوپر تو اس سکیلے کی میوزیم میں طبوک میں جو میرے بھائی رہتے ہیں وہ ہر شہر میں گولڈ مارکیٹ ہے دی اور یہ جب میں آپ کو ریٹ بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کسی بھی شہر سے لے لیں یہی ریٹ ہوگا ایک آدھ ریال کا آگا پیچھا ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ کی حکم سے اس سے زائد کا فرق نہیں ہوگا ویسے پاکستان کے اگر بات کریں تو پاکستان میں اس وقت بھائی میں دیکھ رہا تھا کہ گولڈ کا جو ریٹ ہے وہ دو لاکھ پنتالیس ہزار سے لے کر ڈھائی دو لاکھ پچاس ہزار تک کے راؤنڈ میں ہے پاکستان میں اور جو کہ چند دن پہلے دو لاکھ بارہ دو لاکھ چودہ دو دو لاکھ پندرہ ہزار تھا چند دن کے اندر اندر بھائی اتنا ریٹ اپ ہوا ہے برحال اگر گولڈ کی مارکیٹ کی ریٹ کی بات کریں سعودی ریویا کی جدہ کی آپ لے لیں تو آج کا ریٹ آپ کے ساتھ میں اپ ڈیٹ آپ کو کروں گا اگر اٹھارہ گولڈ کی بات کریں سب سے پہلے آپ کو وہی میں بتا دوں اٹھارہ گولڈ بھائی بیسکلی نا لو کوالٹی گولڈ مانا جاتا ہے لیکن پاکستان میں یہ پھر بھی اچھی کوالٹی کا مانا جاتا ہے ہاں سنیار پاکستان میں بھائی کسی حساب سے بندوں کو دے رہے ہیں وہ بس اللہ تلقی ذات جانتی ہے آپ یار ابھی کیا بحیس کرنی پاکستان سے اگر کسی آپ سنیار سے زیور بنوائیں تو باعتماد بندہ ہو اس سے بنوائیے گا اچھا جی اگر اٹھارہ گولڈ کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ دو سو بارہ ریال ون گرام کی قیمت ہے یہ اٹھارہ گولڈ کی میں آپ کے ساتھ ریٹ شیئر کر رہا ہوں میں جو کہ سعودی ریبے میں بھائی لو کوالٹی مانا جاتا ہے اکیس گولڈ کی بات کریں جو کہ سب سے زیادہ سیل ہوتا ہے اکیس گولڈ کا گولڈ پوری دنیا میں ہاں پاکستان میں کچھ سنیار سیل کرتے ہوں گے کچھ تو ویسے اکیس گولڈ کا گولڈ سعودیہ میں بہت سیل ہوتا ہے اس میں بھی آپ سعودیہ کرنا چاہتے ہیں کوئیت کرنا چاہتے ہیں دبائی کرنا چاہتے ہیں وہ مختلف کنٹریز کے گولڈ ہوتا ہے یہ چیز بھی آپ کے لئے کر دوں میں اچھا اکیس گولڈ کے گولڈ کا آج کا جو ریٹ ہے یہ جی دو سو سنتالیس ریال اٹھتیس علالے جو کہ کل تقریباً دو سو پنتالیس تھا آج اس میں بھی زیادہ دیکھنے کو ملا اور یہ ایک گرام کا ریٹ آپ کو بتا رہا ہوں میں اگر آپ ایک تولہ لینا چاہتے ہیں تو تقریباً پاکستان میں ساڑھے یارہ گرام کے اراؤنڈ میں ایک تولہ بنتا ہے سعودیہ میں آپ کو بتا ہے وہ گرام ہو گئے حساب سے دس گرام لے لیں بارہ گرام تو لے والا چکر نہیں ہے آگے اگر بات کریں ایک کس کرٹ کا ہو گیا جی تو اس کے بعد بائیس کرٹ کے گولڈ کی جو اس سے تھوڑی اچھی کوالٹی میں آ جاتا ہے اور وہ ہے جی دو سو انسٹھ ریال پندرہ حلالے بھائی یہ تقریباً بارہ ریال پر گرام کے حساب سے مہنگا ہے ایکیس کرٹ والے گولڈ سے بائیس کرٹ والا گولڈ ٹھیک ہے جی اگر چوبیس کرٹ کے گولڈ کی بات کریں یعنی کہ آپ پیور گولڈ بول لیں اسے اور اس کے زیادہ تر آپ کو بتا ہے سکھے یا بسکٹ چلتے ہیں اگر آپ سعودی میں پہ سے کوئی سکھا یا بسکٹ خرید کر لے کر جانا چاہتے ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اپنی فیملی کے لیے یعنی کوئی بھی آپ چیز بنوا لیں گے پاکستان لے جائیں بسکٹ یا سکھا وغیرہ خرید کر تو بھائی اس کا فطورہ ضرور لیجئے گا اور فطورہ وہ دکان کا ہو اوپر گولڈن کلر میں بقیادہ لکھا ہوتا ہے پنچ اور ساتھ میں وہ پورا فطورہ بنا کر ان کی مور وغیرہ لگا کر اپنے پاس ہی رکھئے گا جب آپ جاتے سمجھ جائیں ائرپورڈ کے اوپر زیادہ تر پردیسی بھائی گولڈ اپنی پاکٹ میں یا اپنے پرس میں رکھتے ہیں تو میرا بھی یہی مشورہ ہوتا ہے کہ گولڈ کی چیز جو ہے نا وہ اپنے پرس میں یا اپنی پاکٹ میں رکھیں ٹھیک ہے اچھا بارہل جی وہ فطورہ بھی ساتھ میں رکھئے گا آپ سے جب ہمارے فنگر وغیرہ بورڈنگ کے بعد آگے جا کر وہ پاسپورٹ سکین وغیرہ ہو کر ہاں میں آگے لازٹ میں جوازہ چیک کرتی جہاں پر وہ بولتی ہے سیٹ کے ویلٹ بھی نکال دو کیپ بھی اتار دو شوز بھی اتار دو یہ پتہ ہے نا آپ کو تو وہاں پر ہر چیز سکین ہوتی ہے وہاں پر آپ سے وہ پوچھ سکتے ہیں تو فطورہ اگر آپ کے پاس ہو تو اچھی بات ہے اچھا یہ چوبیس کرٹ کے گولڈ کی اگر آج کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ بھائی دو سو بیاسی ریال کا ہتر حلالے ٹھیک ہے جی ابھی یہ آپ اکیس کرٹ کا گولڈ دو سو سنتالیس میں بھی رہا ہے یہ دو سو بیاسی میں بھی رہا ہے تو کہیون پینٹیس ریال کا ڈیفرنٹ ہے ایک گرام کے پیچھے اور یہی اگر آپ ٹونٹی فور کرٹ کا گولڈ پیور گولڈ اسے بولتے ہیں پاکستان لے جائیں تو سنیار کی بھائی لالے ٹپ کرنے لگتی ہیں ہاں وہ اس میں ملاوٹ کتنی کتا ہے مکسنگ کتنی کتا ہے وہ الگ بات ہے